کیسے ہیں آپ سب خدا کے فضل سے آپ سب خریت سے ہوں رہے میری دعا ہے کہ اللہ میاں آپ سب خریت سے رکھے آج میں کافی دنوں کے بعد آپ سے بات کر رہی ہوں کافی بزی تھی اس وجہ سے میں بلوگ نہیں بنا سکی ابھی میں دن کے لیے چکن بنا رہی تھی تو میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ اپنی ریسپی شیئر کرتی ہوں ایک کلو کے قریب میں نے چکن لیا گارلک میں نے کٹ لیا اور ادرک بھی ساتھ ہی کدو کش کر لیں گی سیمپل سی چکن کی رسپی ہے وہ اس میں زیادہ چیزیں نہیں ڈالوں گی میں ادرک اور لسن شامل کروں گی اور ساتھ میں سپیر ٹماٹر پیاز گیرہ میں شامل نہیں کروں گی یہ دیکھیں جی میں نے ادرک بھی تیار کر لیا اور لسن بھی کچھ زیادہ مسائل یاد نہیں کروں گی ایک سے ڈیڑھ ٹیبل سپون کوئل شامل کیا میں نے پین میں اور ساتھ ہی لسن شامل کروں گی اور لسن کو زیادہ براؤن نہیں کروں گی یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ابھی آئل گرم نہیں ہوا اور میں نے لسن شامل کر دیا اور یہ تین بڑے سائز کے مارٹر ہیں فروزن ہیں ان کو میں چھوٹے چھوٹے کیوپ میں کٹ لوں گی ان کا چھلکہ میں نے پیل آف کر لیا تھا اور یہ لسن آلماست تیار ہو گیا ابھی اس میں میں ادرک شامل کروں گی جب خواف براؤن ہو جائیں تو پھر اس میں ایڑ کیا میں نے جب خواف براؤن ہو جائیں تو پھر اس میں ایڑ کیا میں نے چھوٹے کینس کا مصال اور پھر کیا میں شامل کروں گی چھوٹے چھوٹے میں نے شامل کیا اس میں نے چھوٹہ کیا چھوٹے چھوٹے کیا میں چھوٹے کینس کو حادی صورتے میں چھوٹے جنٹ ہوں گا ںو چھوٹے کینس کا چھوٹے تھوڑی در کلیے ڈاؤنٹ دوں کی اور اس کے لیے جو میں نے مسالے لیا ہے سوڑڑی ہے بلیک پیپر ایک ٹی سپون ہاف ٹی سپون کس چلی لیا اور ہاف ٹی سپون میں نے بنا ہوا جسہ زیرہ لیا اور ایک ٹی سپون گرم مسالہ یہ چکن میں سے جی پانی نکل آیا اور اس کو تھوڑی در اٹکنے دونی اور ساتھ ساتھ میں شام کے کھانے کی تیاری بھی کروں گی شام کے لیے میں نے بنانی ہے جی مرٹن چونپ میں نے ایک سے ڈیٹ کلو پکری مرٹن چونپ لیے اس کو بھی میں میرینیٹ کر کے رکھوں گی شام کے لیے ہاف کپ میں نے جوگر لیا ایک ٹی سپون سال ڈالا ایک ٹی سپون کوئی بھی برینڈ کا تکہ مسالہ لے لیں مرٹن چونپ لیا میں نے اور ہاف ٹی سپون خریش چلی لیا اور اس میں ایک لیمن کا جوس ایڈ کروں گی اور یہ مٹن چاہم میں میں تیار کروں گی اس کو جتنی زیادہ دیر میرینیٹ کر کے رکھیں گے یہ اچھی بنے گی ایک بڑے بول میں میں نے چونپ ڈال لیا اور اس میں میں نے جوگرٹ شامل کیا جس سارے مسالے میں چھتے ہیں ان کو اچھی طرح مکس کیا اور اس کو فائل لگا کے میں دو تین گھنٹے کے لیے چھوڑ دوں گی چونپ ڈال لیا میں چھوڑ دوں گی چھوڑ دوں گی تین چار گھنٹے کے لیے اور چکن میں ابھی کافی پانی ہے جو اس کا تھوڑا خوشک ہو جائے تو خریس میں میں مسالے ہاتھ کروں گی یہ چکن کا پانی خوشک ہونے کے قریب ہے اور اب اس میں یہ سارے مسالے جو میں نے تیار کر رکھے تھے وہ ڈالوں گی اور ان کو اچھی طرح بھون ہوگی اور تین سے چار منٹ کے لیے اس کو ڈامپ کے رکھوں گی تاکہ اس کا پانی خوشک ہو جائے اور مسالے جذب ہو جائیں یہ جو چکن نے آئیل چھوڑنا شروع کر دیا اور آلموسٹ ڈن ہے اب اس میں میں نے گرین چلی شامل کیا دو سے تین گرین چلی شامل کیا اور ایک لیمن جووس ڈالا اور ابھی جی میں نے جلدی جلدی سپائی کیا دن کا کھانا میرا تیار ہو گیا تھا تو جلدی جلدی سپائی کیا اور ابھی میں نے کھانے کے باعت باہر جانا ہے کھانا میرا کھانے کے بعد ابھی ہم بھائی جا رہے ہیں اور ساتھ کی بارش سٹارٹ ہو گیا یہ دیکھیں جی کہ کہیں کہیں سے اسمان بلکل صاف ہے اور کہیں باہر جانا ہے اور ابھی یہ بار سٹارٹ ہو گیا میں نے کافی دنوں سے ایک پلانٹ آرڈر کیا ہوا تھا تو ابھی مجھے پتا چلا ہے کہ میرا پلانٹ آ چکا ہے تو ابھی میں بس لینے جا رہی ہوں کافی عرصے سے میں یہ پلانٹ ڈونڈ رہی تھی تو میں نے تین چار جگہ سے ملوم کیا تو مجھے مل نہیں رہا تھا پھر ایک جگہ انہوں نے آرڈر کیا اور یہ ثری سے فور ویک کے بعد آیا ہے تو میں نے سوچا کہ میں ابھی جا کے لے ہوں اور یہاں دیکھیں جی بارش بھی روک دی ہے اسمان پر کہیں کہیں دیکھیں سیاں بادل آ رہے ہیں اور کچھ پتہ نہیں کہ بھی تھوڑی دیر کے بعد پھر بارش شروع ہو جائے یہ بھی رہا ہوں بس آگیا سٹور پہ جہاں سے میں نے پودا کلیکٹ کرنا ہے ابھی شام کا ٹائم ہے اور ابھی میں بٹن چارم پناوں گی اور میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میں نے اوہن میں کیسے تیار کیا اوہن پلیٹ میں ایلمونیم لگا کے میں نے ساری چھانپس اس پہ شک ٹکھی ہیں اور اوپر سے اس کو اچھی طرح کور کر دوں گی کور کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اوہن گندہ ہونے سے بچ جاتا ہے ان کی چھینٹیں نہیں پڑتی چانپ پہ میں نے ہرپس ڈالے ہیں تاکہ اس کی اچھی سمیل آئے اس کو ایک سے دو گھنٹے کے لیے میں چھوڑ دوں گی اور ساتھ اس کے جی وائٹ ٹائز اور پوٹیٹو بنا رہی ہیں پوٹیٹو میں نے اوبال کے پیکنگ ٹری میں رکھ لیا ہے اور اس پہ سالٹ اور بلیک پیپر شامل کیا اور بٹر اور اس کو اوہن میں میں گریل کروں گا یہ رائس میں تیار ہو رہے ہیں جی اور آلماسٹ چھانپ بھی تیار ہونے کو ہے یہ دیکھیں جی چھانپ تیار ہو گیا اور یہ بہت سوفٹ بنی تھی اور پوٹیٹو بھی بیک ہو گیا ہے رائس بھی تیار ہیں جی اور چلیے جی ابھی ہم شامکہ کھانا سرف کرتے ہیں جی جی میری آج کی پلیٹ امید آپ کو یہ آج کی رسپی میری پسند ہے جی یہ ہے جی نیکس ڈے جو میں نے کل پلانڈ لے کیا ہی تھی وہ میں لیا ہی تھی لے کر رات کافی ہوگی تیس بجاز میں لگا لی سکی اور ابھی میں اس کو جی زمین میں لگا ہوں گی یہ میرے کچن گارڈن کی سائیڈ پہ چھوٹی سی جگہ ہے جہاں پہ میں نے جی پلانڈ لگانا ہے اس کے لیے میں نے جی یہ دیتھے زمین تیار کرنی شروع کیا ہے اور یہ مٹی کافی خوشک تھی کافی محنت سے میں نے اس کی جگہ بنائیا ہے اور جو اس کے اندر سے مٹی نکلی تھی وہ میں نے سائیڈ پہ رکھیا تاکہ دوبارہ اس میں ڈال سکو یہ جی میں نے تیار کر لیا ہے اور ابھی میں پلانٹ اس کے اندر لگاؤں گی یہ کافی اس جی دو میٹر ہائیڈ تھی اور جی میں گاڑی میں اس کو بڑی مشکل سے لے کی آئی تھی لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس لیے آ گیا تھا یہ جی پلانٹ ہمیں لگا دیا ہے دعا کیجئے کہ خوب پھلے پھولے یہ تھی جی میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئے گی اوکے جی اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی